آیت اللہ تقی بہجت رحمت اللہ علیہ کے فرامین آیت اللہ تقی بہجت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ چوبیس گھنٹے میں ایک گھنٹہ بلکہ اس سے بھی کم بولنا بہتر ہے آیت اللہ رضا بہدین رحمت اللہ علیہ عالم عارف تقی بہجت رحمت اللہ علیہ کے متعلق فرماتے تھے کہ وہ آخرت کے اعتبار سے اس دنیا کے امیر ترین آدمی ہیں حضرت آیت اللہ تقی بہجت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ہم واجبات اور حلال و حرام کی تبلیغ چھوڑ دیں گے تو کیا ہم پر مسئبتیں نازل نہ ہوں گی مرہوم آغا شیخ غلام رضا یزدی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے لیکن دور دراز کے گاؤں اور دیہات میں تبلیغ کے لیے جایا کرتے تھے آپ جاؤں کی روٹی اور مکھن اٹھا کر مختلف علاقوں میں جاتے اور لوگوں کو نماز اور دیگر مسائل دینیا کی تعلیم دیتے تھے اور وہاں سے فارغ ہو کر دوسری آبادیوں اور گاؤں دیہات کا روح کرتے تھے آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ مقام عرفان پر کیسے پہنچا جائے آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا عرفان یہ ہے کہ جو تم جانتے ہو اس پر عمل کرو اگر انسان ہر اس بات پر عمل کرے جسے وہ جانتا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا حضرت آیت اللہ تقی بہجت رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے کیا کروں آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کامل عقیدے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو غصہ کم ہو جائے گا آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کاروبار ملنے تک یا کاروبار میں ترقی ہونے تک روزانہ صبح کی نماز کے بعد اس دعا کا ورد کریں اور اس دعا سے پہلے اور بعد میں درود پڑھیں اللہم اغننی بحلالکا ان حرامکا و بفضلکا امن سواکا آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ میرا ایک بھائی ہے جو نماز نہیں پڑھتا اور برے لوگوں کے ساتھ اس کی دوستی ہے ہم نے بہت واض و نصیحت کی لیکن وہ ہماری بات نہیں سنتا بتائیے کیا کریں آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نماز جعفر تیار کے بعد اس کے لئے دعا کریں اور نماز کے آخری سجدے میں اس کے لئے دعا کریں آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ انسان جو ایک درود کسی میت کو ہدیہ کرتا ہے اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے ظاہری اعتبار سے بھی اور مانوی اعتبار سے بھی آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شوہر و بیوی میں سے جو بھی آپس کے اختلافات ختم کرنا چاہتا ہو یا کوئی اور شخص کسی سے اپنا اختلاف دور کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بہت سے غریبوں کو متعدد بار اختلاف کو ختم کرنے کی نیت سے صدقہ دے اور کسرس سے سلو ہو جانے کی دعا کرے آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ نماز میں حضور قلب کے لئے کیا کرنا چاہیے آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دوران نماز ہم دو سورے پڑھتے وقت اپنی توجہ اس کے معنی پر رکھے تاکہ ارتباط برقرار رہے آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ سے یہ بات منصوب کی جاتی ہے کہ وہ سواریوں کے حادثات سے بچنے کے لئے ان عامال کو کرنے کی تاقید فرماتے تھے پہلا عامال یہ ہے کہ سواری پر سوار ہونے سے پہلے آیت القرصی کی تلاوت کی جائے دوسرا ممکن ہو تو سواری پر دائیں طرف سے سوار ہوا جائے اور تیسرا عامال یہ ہے کہ سواری پر سوار ہو کر تین بار سورے قدر پڑھی جائے اور چوتھا یہ ہے کہ سورے حدید کو لکھ کر سواری میں ساتھ رکھا جائے آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن ہماری دعا مستجاب نہیں ہوتی اس کا کیا سبب ہے آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دعا قبول ہونے کی شرط توبہ ہے فرشتے کہتے ہیں کہ تم اس مشروط دعا کو اس کی شرط توبہ کے ساتھ انجام نہیں دیتے کہ تمہاری دعا قبول ہو سکے توبہ کر کے طائب والی دعا کیوں نہیں پڑتے آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر آپ اپنے تمام حواس باسرا و سامیہ دیکھنے اور سننے کے آزا کو کنٹرول میں رکھیں اور اپنے کان آنکھ اور زبان اور دیگر آزا کو قابو میں رکھیں ان سے کوئی گناہ نہ ہو تو یہ عمل نماز میں آپ کا حضور قلب بڑھا دے گا حضرت آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیر و سلوک اور کمال سے متعلق قرآن و احادیث میں اس قدر راغب کرنے والی آیات و احادیث کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی ان سے بہرامند نہ ہو تو اس کی عقل میں نقص اور خلل ہے نماز پڑھنا اہل نماز کے لئے حلوہ کھانے جیسا ہے اس لئے وہ نماز سے خستہال نہیں ہوتے آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کتابوں میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے متعلق آداب بیان ہوئے ہیں آپ کی نظر میں کون سا عمل سب سے زیادہ اہم ہے آپ نے فرمایا آداب زیارت میں سب سے اہم یہ جاننا ہے کہ معصومین علیہ السلام کی زندگی اور موت میں کوئی فرق نہیں ہے آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ سخت اور پیچیدہ مشکلات کو حل کرنے کے لئے کیا کرنا چاہئے آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نماز جعفر تیار کو تسلسل کے ساتھ پڑھیں ناغہ نہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو مشکلات کے مقابلے میں کامیابی عطا کرے گا آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نماز شب پڑھنے والے خاموش رات کی تاریکی میں میدان جیت گئے آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ ایسا کیا کریں کہ ہم سچے خواب دیکھ سکیں تو آپ نے فرمایا سچے خواب دیکھنے کے لئے اور روح کی پاکزگی کے لئے ہمیشہ سچ بولو اللہ تعالیٰ سے ارتباط کا طریقہ اللہ اور امام زمانہ علیہ السلام کی اطاعت کرنا ہے اور اسے دفتر شرعہ یعنی رسالہ عملیہ صحیحہ توضیح المسائل سے تطبیق کر کے مشخص کیا جا سکتا ہے آیت اللہ تقی بہجت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی خاص اہلیت رکھتا ہو یعنی طالب معرفت ہو اور اس طلب میں سنجیدگی اور خلوص رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے درو دیوار اس کے لئے معلم بن جاتے ہیں آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آخری زمانے میں حلاقت گمراہی سے بچنے کا بہترین عمل دعا فرج امام زمانہ ہے البتہ وہ دعا فرج جس کا ہمارے تمام عمال پر اثر مرتب ہو آیت اللہ تقی بہجت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے عمر بالمعروف ونحیین المنکر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا نہیں کیا تو خواہ ہم ذاتی طور پر کتنے ہی اچھے انسان کیوں نہ ہوں اللہ کے عذاب سے نہیں بس سکتے آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری دینی پسیماندگی کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم حرام اور مشکوک مال استعمال کرتے ہیں اور یہ شک و شبہ والا مال مزید شک و شبہ ایجاد کرتا ہے آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی روحانیت و مہانویت میں آگے بڑھنا چاہے تو آپ اسے کیا نصیت کریں گے آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ پابندی وقت سے اول وقت میں نماز پڑھنے والا جس مقام پر پہنچنا چاہے وہاں پہنچ سکتا ہے آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امام زمانہ کے ظہور کا انتظار ان کے ماننے والوں کو عذیت پہنچانے کے ساتھ نہیں ہو سکتا آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ توصل نہائیت فائدہ مند ہے اماموں کی اولادوں کی قبروں کی زہرت کو زیادہ جایا کرو یہ حضرات میووں کی طرح ہیں کہ جس طرح ہر میوہ ایک خاص ویٹامین رکھتا ہے اسی طرح ان میں سے ہر ایک بزرگوار خاص اثرات کی شان و شوقت رکھتے ہیں آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ نماز پڑھنا مجھ پر اتنا دشوار ہے کہ جیسے کوئی جرمانہ ادا کر رہا ہوں کیا کروں جواب دیا آپ نے کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 133 کو قصرس سے تلاوت کرو ورب کل غنیو ذر رحم ہم دعا میں کہتے ہیں لا تجعل مسیبتنا فی دیننا ہمارے لئے دین میں کوئی مسیبت قرار نہ دینا یہاں دین کی مسیبت سے کیا مراد ہے جواب اس مسیبت سے وہی مراد ہے جس کا ہمیں اس وقت سامنا ہے یعنی امام زمانہ سے جدائی اس سے بڑھ کر مسیبت اور کیا ہو سکتی ہے خدا ہی جانتا ہے کہ اس جدائی کی وجہ سے ہمیں کن کن محرومیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور دین میں مسیبت کا لازمہ دنیاوی مسیبتیں بھی ہیں حضرت ہمارے عمال کی خبر رکھتے ہیں آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا اصول کافی کی روایت ہے کہ ہر شہر سے نور کی ایک کرن بلند ہوتی ہے امام علیہ السلام اسی میں بندوں کے عمال دیکھتے ہیں یا فرشتہ انہیں خبر دیتا ہے اسی طرح ان کی تائید کرنے والا روح القدس ان کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ سال میں ایک بار لیلت القدر میں ان پر روح نازل ہوتا ہے لہذا اگر ہم اپنے عمل کو کسی پردے سے چھپانا چاہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا اور امام علیہ السلام کی نظر اسے عبور کر جائے گی امام علیہ السلام کے دیکھنے کے لیے ضروری نہیں کہ ان کی محفل میں موجود ہوں انسان کے اندر جتنی امام علیہ السلام کی معرفت میں اضافہ ہوگا اتنی ہی توحید شناسی کی منزل بلند ہوگی امام علیہ السلام وہ آئینہ ہے جس میں تمام عالم منقص ہوتا ہے آیت اللہ بحجت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فکری یکسوئی اور استقامت حاصل کرنے کے لیے کثرت سے لا الہ الا اللہ کا پڑھنا بہت زیادہ مؤثر ہے سوال کیا کوئی طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کریں اور آپ علیہ السلام کی زہرت سے مشرف ہوں جواب آپ امام زمانہ علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے اتنا اسرار کیوں کرتے ہیں حالانکہ یہ بھی بڑی سعادت ہے زیادہ کوشش یہ کریں کہ حضرت حجت علیہ السلام پر آپ کا عقیدے میں اضافہ ہو اور وہ آپ سے راضی و خوش ہو جائیں آیت اللہ بحجت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ظہور امام علیہ السلام کے لیے آمادگی کا ایک پہلا راستہ توبہ ہے توبہ کے ذریعے ان تمام مصیبتوں کو ختم کیا جا سکتا ہے جو اس وقت مومنین کو درپیش ہیں اور اس سے پہلے کبھی انہیں اس طرح کی مصیبتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا آیت اللہ تقی بحجت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں اطرت کا دامن ہونا چاہیے اطرت کے معارف نحج البلاغہ جیسی کتاب میں اطرت کے عامال صحیفہ سجادیہ جیسی کتاب میں اطرت کے عامال تکلیفیہ توضیح المسائل جیسی کتابوں میں ہیں آیت اللہ تقی بحجت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کیا ہم اپنا سامان منزل تک صحیح سلامت لے جا سکتے ہیں جبکہ مسلمانوں اور مومنین کے امور سے بے توجہی برتے کیا ممکن ہے کہ مسلمانوں کے حالات کی فکر کیے بغیر ہی ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں ممکن نہیں ہے آیت اللہ تقی بحجت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم کیوں پروانے کی طرح نہیں ہو جاتے کہ پروانہ وار نور الہی کی طرف بڑھتے چلے جائیں آیت اللہ تقی بحجت رحمت اللہ علیہ کا جامع ترین دستور العمل روحانیت کو قوی کرنے کے لیے سب سے جامع دستور العمل ہر حلال و حرام کے موقع پر خدا کی یاد ہے یعنی حرام کے موقع پر یہ سوچ کر اس سے رک جائے کہ خدا نے اسے منع کیا ہے اور حلال کے موقع پر بھی خدا کو یاد کرے کہ اس نے حلال کیا ہے اس لیے اسے انجام دے رہا ہوں آیت اللہ تقی بحجت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری دینی کمزوری کی اس ایک وجہ مستحبات کا ترک کرنا بھی ہے پہلے زمانے کے علماء ان مستحبات کے زیادہ پابند تھے جیسے زیارت، دعا، تلاوت قرآن، اول وقت نماز اور ترک مکروحات جیسے طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان سونا کسی نے آیت اللہ بحجت رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا مجھے نین بہت آتی ہے جس کی وجہ سے صبح کی نماز آخری وقت میں پڑھتا ہوں مجھے اس کے لئے کیا کرنا چاہیے آیت اللہ بحجت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آپ پانی کم پیا کریں آیت اللہ بحجت رحمت اللہ علیہ کے شاگرد خجت الاسلام بروجردی فرماتے ہیں کہ آیت اللہ بحجت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عمل ام دعوت کو صرف رجب کی پندرہ تاریخ ہی سے مخصوص نہیں کرنا چاہیے بلکہ جب کوئی پریشانی اور مشکل درپیش ہو اس عمل کو انجام دینا چاہیے مرغوم آیت اللہ العظمہ آقا بحجت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آمال کو مریض کی شفا کی نیت سے انجام دیں انشاءاللہ تعالی مکمل شفا حاصل ہو جائے گی پہلا امام حسین علیہ السلام کے قبر کی مٹی کی بہت معمولی سی مقدار زمزم میں ملا کر اس پر ستر مرتبہ سور حمد پڑھ کر مریض کو روزانہ کچھ مقدار مختلف عقات میں دی جائے دوسرا بہت سے غریبوں کو صدقہ دیا جائے خواہ صدقے کی رقم تھوڑی تھوڑی ہی سب میں تقسیم کی جائے تیسرا مریض کی شفا کی نیت سے روزانہ سات بار سور حمد کی تلاوت کی جائے چوتھا اگر ممکن ہو تو مریض کو معصومین علیہ السلام کے قبور پر لے جائے اگر وہاں لے جانا ممکن نہ ہو تو اپنے وطن میں مریض کا سینہ جس معصوم علیہ السلام کی قبر کی سمت میں کیا جائے اسی معصوم علیہ السلام کی زیارت پڑھی جائے پانچوہ جو بھی مریض کی عیادت کے لیے جائے وہ مریض کی شفا کی نیت سے سور حمد پڑھے چھتا مسائب محمد و آل محمد علیہ السلام مریض کو اس طرح سنائے کہ وہ متاثر ہو جائے اور غمگین ہو کر گریہ کرے ساتھوہ شفا کی نیت سے مریض کے لیے کئی بار حدیث قصہ پڑھی جائے اور اس کی تلاوت کے وقت عمد کی خوشبوں سلگائی جائے اٹھوہ مریض کی شفایابی کے لیے ایک جانور زباہ کروا کر اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کیا جائے نوہ نماز سبو کے بعد مریض یا اس کے رشتدار دو رکت نماز حاجت نماز فجر کے طریقے سے پڑھنے کے بعد تین مرتبہ کہیں اللہم شفنی بشفائی کا ودوانی بدوائی کا وآفنی بآفیت کا من بلائی کا فإنی عبدکا وابن عبدک اس کے بعد ایک مرتبہ کہیں بے حرمت الامام القازم علیہ السلام علیہ السلام